موسیقی ہلو نمشکار آداب سچرکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آئے ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبروں اس کارکرم میں ہم جو بڑی خبریں ہوتی ہیں اس کے بارے میں جو کچھ پیچھے ہو رہا ہے اور اس خبر کا کیا مقصد ہے سیاسی لوگ کیا چاہتے ہیں یہ سب بتانے کی ہم کوشش کرتے ہیں کسی جانکار کے ساتھ بیٹھتے ہیں آپ کے روبرو اس کارکرم کا نام اسی لیے رکھا ہے کہ جو ایکسپرٹ ہیں اپنے اپنے ایریاز کے وہ آپ کے روبرو ہو کر کے آپ کو برائے راست اپنی بات بتا سکیں میرے ساتھ آج ہیں انیس احمد خان صاحب جو بڑے ورش پترکار ہیں اور ایک بڑے اخبار کے ایڈیٹر رہ چکے ہیں لمبے وقت تک اور اس کے علاوہ بھی ٹیلیویزن، الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا ہر قسم کے میڈیا میں آپ نے ایک لمبے عرصے تک وقت گزارا ہے کام کیا ہے اور آپ کے بارے میں اب سے پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ بی جے پی اور آر ایس ایس کس طرح سے ملک کی سیاست میں کس طرح سے اپنا رول ادا کر رہی ہیں اور ان کا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کی جانکاری بہت ہے نہ صرف پترکار کے طور پر انہوں نے برائے راست دیکھا ہے بلکہ بہت سی کتابیں بھی پڑھتے رہتے ہیں جس سے ان کی آئیڈیالوجی اور اس سے پیچھے کی سوچ وہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں یہ ہمارے سمیدان نرماتاؤں کا ادیس تھا اور سمیدان کے نرمان کے وقت جو چرچائے ہوئی کونسیٹنٹ اسمبلی کی ڈیبیٹس کو ہم پڑھتے ہیں تو یہی سار نکل کر آتا ہے مگر ستر سال کی آجادی کے بعد دیس کے ہر ویکتی کے مند میں یہ سوال اوٹ گیا تھا کہ کیا ہماری ملٹی پارٹی پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سسٹیم کہیں پھیل تو نہیں کر گئی ہے انیس احمد خان صاحب ویلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورلڈ میں ابھی ایک خاص بیان آیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پریزیڈنٹ اور ہوم منسٹر کا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں ملٹی پارٹی سسٹم جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے اور شاید ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ملٹی پارٹی سسٹم کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ بتائیے کہ یہ آخر اس میں کیا ان کا مقصد ہے کیا یہ کہنا چاہتے ہیں بیسے دیکھا جائے جو عمد شاہ جی نے بیان دیا ہے تو وہ ہر ہفتے آپ دیکھیں ان کا ایک نیا بیان آتا ہے اس کے پہلے ان کا ہے تاہے ہندی جو پورے دیش میں ایک ایک راشت ایک بھاشا ہونا چاہیے اس میں ہندی کی بات کی تھی اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگلے دوہزار چالیس تک جو ہندی ہے پورے دنیا میں راج کرے گی ان کے ہم سے ایسی بھی آباز آتی ہے پورے دنیا میں ہندی ہوگی ہاں انہوں نے کہا ہے دوہزار چالیس سنوں نے اس کا وہ دیا تھا کہ اس اس طریقے سے بڑھتے بڑھتے ہیں یعنی انگریزوں کو بھی ہندی بولنی پڑے گی ان سے پوچھی جاتے ہیں انہوں نے کہا تھا اس طریقے کو وہ کئی بیان دیں این ارسی کب پہلے کہتے تھے گھن لگا دیں گے وہ فلپ ہو چکا ان کا اس کے بعد ایک ایک الیکشن ایک راشت کی بات بھی انہوں نے نکالی تھی کہ پورے ہندوستان میں ایک ہی چناؤ ہونا چاہیے ایک بار میں اور ایک راشت کی بات کرنا چاہیے اس میں بھی آپ کو معلوم ہے انہوں نے ہی کہا تھا اچھا اب انہوں نے جو نیا بیان دیا ہے اس طریقے سن کے کئی بیان ہے دو تین بیان ہم نے بتا دی تو باقی کئی ہیں وہ ہر افتے ایک بیان دیتے اس کے پیچھے ہے کہ راج یہ بھی ہے کہ ہم سارے لوگ جو چینلز پہ ہوتے ہیں ہم سارے لوگ جو اخواروں میں ہوتے ہیں ہم سارے لوگ جو جگہ جگہ مجھ میں لگا میڈیا میں بیٹھتے ہیں تو ہم انہی کی بات ہونے لگتی باقی باتوں سے ہم کٹ جاتے ہیں کہ مہنگائی کیا در ہے بے روزگاری لیکن اس بیان ان بیانوں کے پیچھے ایک چیز اور ساف ہوتی چلی جاری وہ ہے آر ایس ایس کا ہی وہ ذہنیت جو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈیکٹیٹرشک چاہی گی یعنی جس طریقے سے کہتے ہیں جیسے جسے بانچ اوپ تھوٹ تھوٹ میں انہوں نے اپنے گولوال کرنے لکھا ہے کہ ساسن ایک راست میں ایک ہی پارٹی کا ہونا چاہیے جس سے اچھے طریقے سے دیش کی جو چل سکتا ہے جو انہوں نے بانچ اوپ تھوٹ میں بہت پہلی لکھا ہے اسی کی وجہ ہے کہ وہ انکلائنٹ تھے آپ دیکھئے کہ ہٹلر کی طرف بھی تھے اور مسالونی سے منجے ملنے بھی گئی مسالونی سے مل کے آئے تھے ان کے ساتھ رہ کے دیکھا تھا انہوں کے بنجیمن نتنیاہو سے بھی بڑے اچھے تعلقات نتنیاہو سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں ان کے نہیں اب کی بات نہیں کر رہا اس وقت کی بات کر رہا کہ جب آر ایس ایس کی بنیاد رکھی جا رہی تھی میرا مطلب ان کے فالوورز آج ایسے لوگ ہیں اور اس وقت یعنی ہٹلر کی بات ہے جس طریقے ان کی شاکہ میں دیکھ لیجئے وہ جو گھنویش کہتے ہیں ایک سا گھنویش ہونا چاہیے گھنویش مطلب جو ٹریس جس کو ان لوگ کہتے ہیں اسی طریقے سے ان کے جو جس طریقے کے ابھی بھی رسس ایک آدمی سے چلتی ہے وہ بیٹھ جاتا وہاں کوئی الیکشن نہیں ہوتا وہی بات ہیں جو ڈکٹیٹرشپ کی بات کی بھو ہمیں شاہگی اس بات سے آتی ہے اور یہ بنیاد کہیں نہ کہیں وہ رکھنا چاہتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈنیند موڈی کے نیترت میں یہ دیش بہت ترقی کرے گا جس طریقے انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے ستر سال سے اتنی سرکاریں رہی ہیں لیکن دیش ترقی نہیں کر پایا جیسا وہ کہتے ہیں اب ان سے کیسے پوچھے کہ دیش کہا تھا اور کہاں سے کہاں پہنچا ہے جس پہ آج آپ حکومت کر رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں لیکن پچھلے پانچ سال میں جب ایک سرکار آئی اس میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں ایک سرکار ایک سرکار نہیں ہے یہ انڈی کی سرکار ہے اسی طریقے سے انہوں نے جہاں بھی سرکار بنائی ہے وہاں بھی انہوں نے کئی پارٹ ملٹی پارٹی سسٹم ہے مہاراست دیکھ لیجئے کئی پارٹیوں کو ایک ساتھ لے کر مہاراست میں دیکھ لیجئے جہاں بھی دیکھ لیجئے پنجاب میں پہلے بنائی تھی اس کے پہلے جب امریندر سنگھ کے پہلے وہاں اکالیوں سے مل کے بنائی تھی جہاں بھی انہوں نے بنائی ہے سرکار انہیں بھی دوسری پارٹیوں کو مدد لینی پڑی ہے اور آج وہ ون پارٹی سسٹم کر رہے سنگل پارٹی رول کی بات کر رہے وہ بھی نرتت کسی کا نریندر موڈی کا جیسے انہوں نے کہا تھا ایک بیان آیا تھا کہ ایک بار اگر یہ جیت جاتے ہیں اس بار کے تو اگلا الیکشن بھول گائی گی اگلا الیکشن ہوگا کے نہیں ہوگا وہ جو سوامی تھے کنوچ کے کہاں کے ایم پی جو انہوں نے یہ بیان دیا تھا نام مجھے آدمی آرہا ہے انہوں نے دیا تھا کہ ایک الیکشن کے بعد کوئی دوسرا الیکشن نہیں ہوگا تو یہ ڈکٹیٹرشپ کی بات کر رہے ہیں اور اس کو نہیں کرتے اور یہ یہ بھی نہیں ڈینائی کرتے یہ پیچھے ہٹے انہوں نے ایک دیش ایک بھاشا کی بات میں پیچھے نہیں ہٹے ہیں انہوں نے کہا ہم سبجے کا لاغو نہیں کرنا چاہے ڈینائی نہیں کیا یہ اب بھی اس بات کی اوپر آرہی ہوگیا کہ ایک دیش ایک بھاشا تو ایک دیش ایک بھاشا ایک دیش ایک چناؤ ایک دیش ایک نیتا اس طریقے کرنے یہ تو آپ جانتے آپ نے تو بڑی ڈکٹیٹرز دیکھیں صدام کے جب حکومت تھی آپ ایراق بھی کہے ہیں گئے ہیں تو آپ نے ساری چیزیں دیکھیں ہیں تو کس طریقے سے ایک ڈکٹیٹر کا جنم ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہی ہے اچھا یہ اسی سوچ کے ساتھ ایسا بھی باہر کی میڈیا وغیرہ کو بھی میں دیکھتا ہوں اس میں موڈی جی کو جس طرح سے پروجیکٹ کیا جاتا ہے دونوں الیکشنز میں اور اس میں بی جی پی کا نام کم لیا گیا موڈی سرکار کی بات بار بار کہی گئی تو یہ کیا اسی کا ایک حصہ ہے اب سے پہلے وہ جیسا کہ آپ نے کہا ایک الیکشن ایک دیش ایک بھاشا ایک دیش اس کے علاوہ ہندی ہندو ہندو ہندوستان وہ بار بار کہتے ہیں اس کے علاوہ اب یہ ملٹی پارٹی یعنی اب سے پہلے وہ کہتے تھے کانگریس مکت بھارت اب وہ کیا ساری ہی پارٹیوں سے مکت بھارت چاہتے ہیں بی جے پی کے علاوہ کیا ہے یہ مطلب ہے بھائی دو ہزار تیرہ میں جو الیکشن کے پہلے نریندر موڈی جی نے گزرات میں ایک سپیچ دی تھی اس میں یہی کہا تھا کہ ہم جیتنے کے لیے اس جیتیں گے تو کانگریس مکت بھارت کر دیں گے جو ان کو بیک ٹیک کرنا پڑا تھا کانگریس مکت بھارت کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا میرا کہ میں کانگریس کو ختم کر دوں گا لیکن ہاں ایک اچھی سرکار دو ہے جو جس طریقے سے وہ ہوتا ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ آج اخوار آپ نے دیکھے ہوں گے ایس سیگریٹ کو بہن کیا گیا ہے سیتا رامان نے کیا پہلے ہیلتھ مینسٹر کو اچھے جیسے میں بتا چکا ہوں وہ دیفنس مینسٹر ہے وہ دیفنس مینسٹر ہے ایس سیگریٹ کو بہن کیا اس کے فائدے اور نقصان بتائے لیکن اخواروں میں کیا ہے نریندر موڈی سرکار نے ایس سیگریٹ بہن کر دی دراست کے سواست کی خاطر نریندر موڈی ہر چیز نریندر موڈی اب ایک آپ کو بڑی مجائی خخص بات بتائیں کہ ایک ڈیوائس کیا گیا ہے ایپ جس سے آپ کا کھویا گیا فون مل جائے گیا موبائل تو اخواروں میں خبار آئی کہ نریندر موڈی نے ایسا ایپ ڈیوائس کیا ہے جس سے آپ کا فون کھو نہیں سکتا ہے وہ تو چھوڑ دیجئے جب چاند پر ہمارا جا رہا تھا چندریاں دور چاند موڈی کی مٹھی میں موڈی چاند پر بنائیں گے گھر ہر چیز آپ نے دیکھو بارہ چینل دیکھی بارہ چینل کے پورے پورے ہیڈ لائن یہ ہی ہوتے تھے ہمارے ایک تو ریپورٹر بھاگا تھا وہ ڈریس پہن کے کھڑے ہو گئے تھے کہ چاند پر جائیں گے تو کون سے ڈریس پہن کے جائیں گے تو ہر چیز آج کل جو ہے موڈی سے جوڑی جاتا ہے یعنی موڈی کی برنڈنگ اور موڈی کو ہی سروے سروا بتاتے رہنا آج آپ دیکھئے کہ جس طریقے سے موڈی کا جنم دن منایا گیا اور اس کے پہلے منایا گیا جنم دن وہ ایک ادھبت چیت تھی ہم نے تو زیادہ نہیں نہرو جی کا تھوڑا سا ٹائم دیکھا تو اس دن وہ بالدبس منایا جاتا تھا لیکن نہرو جی ایسے نہیں نکلتے تھے کہ نہرو جی آج گھومنے جا رہے ہیں سڑکے کنارے گھوم رہے ہیں اور تلاب میں نا رہے ہیں لیکن اندرہ گاندی کا بھی جنم دن وہ باہر کھڑی وہ اسکول کے بچوں سے ملتے تھے اسکول کے بچوں سے ملتے تھے وہ بھی ان کی کوٹی پہ آتے تھے بہر پھوٹو کشتی اندرہ گاندی کا جنم دن ہوتا تھا وہ باہر آکے کھڑی ہو جاتی تھے لوگا پھول مالا دیتے تھے سب کچھ دیتے سب چلی جاتے اب تو یہ ہو رہا کہ اب دل کرام راشتپاتی تھے وہ بھی بچوں سے ملتے تھے لیکن اب موڈی کا جنم دن منایا جاتا وہ ایوینٹ ایک تو یہ ہو گا کہ موڈی کو ایوینٹ کر دیا گیا اگر وہ کچھ بھی کر رہے ہیں تو ایوینٹ ہو گیا ایوینٹ ہو گیا ایوینٹ تو یہ موڈی ایوینٹ اینی کہنا چاہیے ڈیکٹیٹر اس میکنگ ڈیکٹیٹر ان میکنگ آپ نے تو صدام حسین کو قریب سے دیکھاؤ گا جارہ بتا دیجی کہ صدام حسین کو بھی اسی طریقے سے گروم کیا بلکل بلکل کہ کوئی بھی چیز ہو جاتی تھی عراق میں صدام میکنگ بلکل بلکل تو اب ملک کس طرف جا رہا ہے ملک میں جو ایک ڈیموکریٹک ویلیوز جن پر آزادی کے بعد میں ملک چلتا رہا ہے الگ الگ پارٹیاں اپنے اپنے طریقے سے اپنے نظریہ کے ساتھ باقی رہی ہیں یہ ہندوستان کی خوبی ہے کہ مسلم لیگ جس پارٹی اور جس جھنڈے سے پاکستان الگ بنایا تھا یہاں بھی وہ زندہ تھی کیرالہ میں باقیدہ سرکار میں بلکل آج بھی زندہ ہے تو ملٹی پارٹی سسٹم جو ہمارے کانسٹیچوشن نے دیا یہ اسی کی خوبصورتی ہی تو ہے کہ وہ ایسی پارٹیاں بھی باقی رہیں اور وہ باقیدہ کچھ سٹیٹس میں ڈیموکریسی زندہ ہے لیکن آر ایسیس کی جو چال ہے وہ ڈیموکریسی تو مانتی نہیں ڈکٹیٹرشپ مانتی ہے کیونکہ آر ایسیس کے پوری کارپرنالی اگر آپ دیکھئے ڈکٹیٹر ہے کہ اوپر سے جو کہہ دیا گیا وہ نیچے تک ماننا پڑے گا آپ کو یعنی جو آر ایسیس میں ہے وہی سرکار میں چاہتے ہیں سرکار میں وہی ہو رہا ہے وہی ہو رہا ہے اب یہ بات علیہ ہے کہ موڈی اور موہن بھاگوات جو الگ الگ کرسیوں پر بیٹھے ہیں لیکن وہی چل رہا ہے ہم نے بتایا نہیں کہ من چوب تھوٹ میں آج سے پچھتر سال پہلے جو گول بال کر لکھ گئے ہیں آج وہی چل رہا ہے کہ بان پارٹی سسٹم ہونا چاہیے وہی بات سامنے آ رہی ہے تو ایسے حالات میں اب آگے اور پالٹیکل پارٹیاں کیا کر سکتی ہیں کیا کرنا چاہیے بھائی آپ کا سوال ہے اور میڈیا حالا کہ آزاد نہیں رہا لیکن جو بھی آزاد میڈیا ہے وہ اسے کیا کرنا چاہیے آپ کو کیا بتا ہے کہ آپ بھی کچھ جانتے ہیں کہ بپکچ کہاں ہے دھونڈنا پڑتا ہے کہاں ہے ایک کانگریس کانگریس جو سیکنڈ لارڈیس پارٹی مانی گئے ہیں جتنی بھی جیت کے آئیے وہ کیا کر رہی ہے اس طریقے سے ابھی تو ان لوگوں نے آکے بدھان سبت چناؤ کی اپنی کمپین شروع کر دی وہ پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں تو اب اس کو لڑنے کے لیے کیا ہوگا لیکن ہاں جیسے کہ ایشوانت سنا بھی کہتے ہیں بڑے بڑے جو تنکر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو بپکچ سے نکل کے آئے گا یہ بپکچ نہیں ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کانگریسے اب بپکچ جو نکل کے آئے گا بیجے پی کے اندر سے ہی نکل کے آئے گا بلکل اس طریقے سے جیسے کہ امرجنسی میں بپکچ کانگریس کے اندر سے ہی نکل کے آیا تھا بی پی سینگھ کانگریس کے تھے مریضی دیسائی کانگریس کے تھے رواہ بپکچattend いک 만나 کل کے آئے تھا اسی طریقے سے آج نہیں تو کل یہ بپکچ جو نکل کے آئے گا بی جے پی کے اندر سے ہی نکل کے آئے گا وہ اتنا پاورفل ہوگا جیسا کہ آپ نے میں نے ابھی بتائے بھی پیسنگ کا تھا یا مراجی دیسائی کا تھا ہیمبتی نندن بہولا کا تھا جگجی مرام کا تھا یہ سب کانگریس کے تھے وہ کتر کانگریس ہی تھے ان لوگوں نے بھی پکچ بنایا تھا اندرن کاندی کے خلاف کانگریس سے نکل گیا یہ یہ بہت بڑی بات ہے پھر نیشنل فرنٹ اور جنردہ پارٹی اور الگ 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 ہوتے گئے لیکن رہے وہ آج تک جو ہیں وہ ہے کانگریس سے نکل گیا تو انیس احمد خان صاحب آپ نے بہت ہی گہرائی سے ہمارے و ویورز کو بتایا آپ ایک طرح سے ہمارے ویورز کے ساتھ روبرو رہے اور وہ باتیں جو بہت سے لوگوں کو یاد نہیں ہیں اور نئی نسل کو میں سمجھتا ہوں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو ڈیموکریسی ہے اس کی جڑے کتنی مضبوط رہی ہیں اور ان کو کس طرح سے ایک طرح سے ہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن دیش بہت بڑا ہے دیش میں الگ الگ پارٹیاں ہیں سوچنے والے لوگ ہیں اقل رکھنے والے لوگ ہیں اور دیش سے پریم کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریٹک بیس پر کھڑا ہوا ملک اتنی جلدی ہل کر کے کہیں گرنے والا نہیں ہے ہمیں پوری امید اور آشا ہے کہ ڈیموکریسی آگے بڑھے گی پولٹیکل پارٹیوں کو زندہ رہنے کا حق ہوگا اور الگ الگ نظریے کے ساتھ اپنی مرضی سے اپنی چوائس سے الگ الگ پارٹیوں میں آپ ایکٹیولی رول پلے کر سکیں گے اسی امید کے ساتھ اسی آشا کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دھنیواد شکریہ جائے ب بھارت جائے ہن